پاکستان سمیں دنیا بھر میں فائر فائٹرز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد آتی زدگی پر کابو پانے کے لیے آگ میں کوچ جانے والے عملے کی حصلہ افضائی اور عام لوگوں میں ان کی قربانیوں اور قدر و اہمیت کو اجاگر کرنا ہے شہر میں کہیں بھی آگ پر کابو پانا ایک ایسا عمل ہے جس میں کارکن اپنی جانوں کی پروہ کیے بغیر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں جس کی مثال راول پنڈی کے گھکڑ پلازا کراچی میں پینٹ فیکٹری نیو کراچی سائیڈ میں تولیا فیکٹری اور پین ایس بلڈنگ میں لگنے والی آگ سمیت ملک کے کئی شہروں میں آزش زدگی کے وہ واقعات ہیں جن میں فائر فائٹرز نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے عام طور پر فائر فائٹر کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ خصوصی تربیت کے حامل یہ افراد محض آگ پر کابو پانے کے لئے مخصوص ہیں تاہم مغربی موالک میں دکر حادثات اور واقعات میں فائر فائٹرز ہی لوگوں کی جان و مال کو محفوظ بنانے کے لئے ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں فائر بگیڈ اب محض آگ بجھانے اور لوگوں کو آگ سے نکالنے کے کام پر معمول نہیں بلکہ یہ امرجنسی میڈیکل سرویسز یا بعض ترقی آفتہ ممالک میں فائر اور ریسکیو سرویسز جیسی اضافی امداد بھی مہیا کرتا ہے مغربی ممالک کے فائر بگیڈ دپارٹمنٹ کے برقس پاکستان میں یہ شعبہ زبو حالی اور بے توجہی کا شکار ہے اور حکومت کی جانب سے اس شعبے کو ترقی دینے اور اسے جدید خدود پر استوار کرنے کے لئے کبھی کوئی خاطر خوا اقدمات نہیں کیے گئے فائر بگیڈ کی اکثر گاریاں ناکارہ ہیں جنہیں قابل استعمال بنانے پر توجہ نہیں دی جا رہی جبکہ ڈیرل گروڑوں سے زائد آبادی والے اس شہر میں صرف دو ہی اس نارکل متحارک نظر آتی ہیں جبکہ آگ لگنے کی صورت میں فضائی جازے اور لوگوں کو بلندوبالہ امارت سے نکالنے کے لئے اس شعبے میں ہیلیکاپٹرز کی بھی شدید کمی محسوس کی جاتی ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ فائر بگیڈ کے شعبے کو اہمیت دیتے ہوئے اس کو نئے جدید تقاضوں اور ضروریات سے ہم آہنگ کرنے کے لئے فوری اقدامات اٹھائے اپنی جانوں کی بنیاد پر دوسروں کی زندگیوں کے چراغ کو جلائے رکھنے والے یہ کوہنا مشک باہمت جرات مند اور بے خوف فائر فائٹرز بے پنہ ستائش دادو تحسین اور معاشرے میں احترام کے مستحق ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ فائر فائٹر کی خدمات کو مدنظر رکھتے ہوئے ان سے ہر سطح پر تعاون کریں سلمان عمد بزنس پلس کراچی